جب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سٹیویشن کیریئٹ ہو گئی کہ عمر ابن سعد نے اب بھوڑا دوڑایا امام حسین کے خیموں کی طرح پر کہا کہ باہر نکلو امام پاک نے لاکھ سمجھانی کی کوشش کری مگر اس ظالم پر کوئی اثر نہ ہوا فجر سے زہر تک میری آقا حسین نے کتر لاشے اٹھائے تھا اسی برس کے حبیب ابن مظاہر سے لے کر چھے مات علی ازغر شہدہ کی لسٹ میں موجود ہے 65 شہدہ اکرام آج بھی ایک ہی قبر میں آرام فرما رہی ہیں ان سب کے نام وہاں پر لکھے ہوئے ہیں میں نے حاضری دی تھی دو ہزار اکٹھارہ میں امام عالی مقام کے روزائی انور پر آج بھی 65 شہدہ اکرام ایک ہی قبر میں ہیں ابن مظاہر برابر میں تشریف فرما ہے حضرت ابباد سامنے کو تشریف فرما ہے حریم امام حسین کو تشریف فرما ہے مگر سنگے ان شہدہ کی جماعت میں ایک شہدی ایسا ہے جو نہ بول نہ جانتا تھا نہ ابھی کچھ کہنا جانتا تھا جس کی عمر چھے مہم کی تھی جو امام حسین کا جگر کا ٹکڑا ہے جو حضرت علی اصغر کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے مولا علی کے چار پانچ بیٹے اور اس کے اندر شامل ہوئے تھے جو حضرت امی بنین کے شکم سے پیدا ہوئے تھے جس بیوی کو حضرت فاطمہ کے بعد مولا علی نے اپنے لکہ ہم بھی دیا تھا ان کی تقریبن اٹھائیس یا ان کی سولادیں ہیں مولا علی کی کی کئی بیٹے امی بنین کی اس جنگ کے اندر موجود تھے اگر یہ بات جو مولا علی کے بیٹے ہیں امام حسین کے بھائی ہیں امی بنین کے شکم سے پیدا ہوئے ہیں مگر حباس کہتے ہیں ہم نے چونکہ ان کا نام فاطمہ امی بنین تھا حباس کہتے ہیں ہم نے کبھی اپنی ماں کو فاطمہ کہہ کر کہ نہیں پکارا ہم امی بنین کہہ کر کہ پکار دیتے تھے چونکہ جب فاطمہ نام لیا جاتا تھا تو فاطمہ تو روے زمین پر ایک ہی ہے جو مصطفہ کی شہزادی ہے اللہ نے جیسے حیض و نفاظ سے بھی پاک فرما دیا مولا علی نے کبھی فاطمہ کہہ کے نہیں پکارا ہمیشہ ان نے بنین کہا انہی کا شہزادہ ہے کون اببا سلم انہی کا شہزادہ لوگ کہتے ہیں سوتے لے بھائیوں میں محبت نہیں ہوتی یہ حسین کے سوتے لے بھائی باپ کونوں کے مولا علی ایک ہے سمجھے محمد بن علی علی کے بھائی ہیں یہ بھی آپس میں سگے بھائی ہیں حضرت جعفر بن علی یہ بھی انہی کے بھائی ہیں حسین بن علی یہ بھی انہی کے بھائی ہیں چار پیٹے مولا علی کے اور ایمان حسین کے علاوہ جو امی بنین کے شکم سے پیدا ہوئے تھے تو کہتے ہیں سوتے لے بھائیوں میں محبت نہیں ہوتی ہوتی ہاں جب حسین کی تعلیم سوڑ دی جاتی ہے سوتے لوں میں کیا پھر تو سگوں میں بھی محبت نہیں ہوتی ہے مگر کربلا سے یہ بھی چپ تر تھا کر کے دیکھ لیجئے گا اب باس علمدار کے لیے امان کا پروانہ لے کر کیا آئیتا امی بنین کا بھتیجہ اور کہا تھا ابن زیاد نے یہ چار بیٹے ہیں امی بنین کے ان کو امان دے دے عبید اللہ ابن زیاد نے امان دی کربلا کے تک پیرے گستان پر پروانہ لا کر کے دکھایا گیا اے امی بنین کے بیٹو تم نکل کے حسین کی جانب سے ادھر آ جاؤ میں نے کوفے کے گورننر سے تمہارے لیے امان لکھوالی ہے اب تمہیں کوئی ہاتھ کچھ نہیں کر سکتا تمہیں کوئی پت نہیں کر سکتا تم پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا جملہ سنو جہاں بائیس ہزار کا لشکر سامنے تھا جہاں چھلواروں کی بجلیاں چمچ رہی تھی جہاں نیزوں کا نیز برس رہا تھا جن کے لیے امان لے کر کے امی بنین کا بھتیجہ آیا تھا عبید اللہ اباس نکل کے آئے اور بولے آرے آؤ ظالم ہمارے لیے تو امان لاتا ہے اور حسین کے لیے قتل کا پیاسہ بنا ہوا ہے ان کی شہادت کے لیے تو اصل میں روگردہ ہے آپ نے فرمایت کے لیے امان کو میں ٹھکراتا ہوں اور حسین کے قدموں پہ جان کو مزار ہائے ہائے سبحانہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت شہید آزم کان پرند لوگ کہتے ہیں سوتیلوں میں محبت نہیں ہوتی یہ سوتیلے بھائیوں کی محبت ہے حضرت عباس کے بازو قلم ہوئے یہ امام میں پاک کے سوتیلے بھائی سنے سیدنا حضرت علی ازغر شہ ماں کا بچہ ہے غور سے سنے بچ جاتے جاتے دو تین منٹ کے اندر شہ ماں کا شہزادہ ہے خجر سے دھور تک برا کی لاشیں اٹھا چکے ہیں میری آقا حسین بہن زینب نے خیمے میں آکر کے کہا بھائی بھائی دیکھونا کتنے شہید ہو گئے ہم نے زبان سے کوئی شکوا نہیں کرا کرا ماتھے پہ کوئی بل نہیں پڑا تین دن کے ہم بھٹے اور پیاسے ہیں ہم نے پانی تم سے طلب نہیں کرا کرا کھانے کی تم سے شکایت نہیں کری ہم بھر سے بے گھر ہیں وطن سے بے وطن ہیں تشمنوں کے نرگے میں ہیں بائیس والار کا لشکر ہیں مگر ہم نے آپ سے کوئی شکوا اور شکایت نہیں کرا کہ میرے بھائی یہ چھے ماں کا علی ازغر ہے تین دن کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے جس کے لب مرجا گئے جس کا چہرہ مرجا گیا جس کے آنکھیں پترا گئی جس کے لب پشک ہو گئے ان ظالموں سے جا کر کہنا ہماری جنگ ہم سے ہے خلافت و اجازت کا مسئلہ ہمارے ساتھ ہے یہ چھے ماہ کا بچہ ہے یہ کسی کی خلافت و اجازت کو نہیں جانتا تم بھی تو صاحب اولاد ہو تمہارے یہاں بھی چھوٹے بڑے بچے ہیں تم بھی کسی کے باپ کسی کے دادا کسی کے مامو کسی کے خالو ہو ارے یہ چھے ماہ کا بچہ ہے یہ چمنستان نبوت کا سب سے چھوٹا پھول ہے جا کر کے چہرہ دکھا دو ہو سکتا ہے کسی یہ زیدی کا دل پکل جائے اور میرے شہدادے کو میرے بھوکیجے خلق میں چند قطر پانی کے ڈال دے امام پاک نے فرمایا تب بہن زینب میری غیرت یہ دوارہ تو نہیں کر ہی ہے پر تیری محبت کے آگے میں مجبور ہوں چلتی ہے تو میں چلا جاتا ہوں امام اس طرح علی اصغر کو چھپا کر کے لے گئے امر بن سعر نے دیکھا کہ امام پاک آ رہے ہیں اس نے اپنے ظالم کی بھائیوں سے کہا اگر بیعت قبول کریں تو استقبال کرنا ورنہ مرنہ سلطہ تیروں کی بارش کر دینا امام طریق پہنچے کہا امر بن سعر دیکھیں چمنستان نبوت کا سب سے چھوٹا پھول ہے یہ میرا شہدادہ ہے خود نہیں آیا اس کی خوبی زینب نے بھیجا ہے تو جانتا ہے کہ یہ پچھا بھی شیر فار ہے آج اس کے حلق میں تمہیں خطر پانی کے ڈال دو گے تو میری بہن جینب یہ وعدہ کرتی ہے کل قیامت کے دن اپنے نانا جان سے تمہیں حوضے کوسر کے جان پلوائے گی تمہارے بنا معاف کروائے گی اللہ سے ابھی یہ گفت بوچن رہی تھی خیمے میں نیم بیبیاں پاک بیبیاں حسول اللہ کی شہدادیاں انتظار کر رہی تھی کہ ہاں میرا شہدادہ پانی پی کر کے آ رہا ہوگا ابھی گفت بوچن رہی تھی ظلم دیکھئے کہ ظلم بھی شرم آ جائے جبر دیکھئے کہ جبر کو بھی شرم آ جائے انسانیت پانی پانی ہو گئی تھی ابھی یہ گفت بوچن رہی تھی کہ عمر ابن سعاد نے حرملا نام کے ظالم خیمے کے کنارے کھلا ہوا تھا خیمے کے کنارے کھلا ہوا تھا آن سے اشارہ کیا اس اشارے نے کیا کمان دکھایا کہ جو حسین اپنے شہدادے کے لئے پانی طلب کر لے گئے تھے پا 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 تقاضہ بشریت احمام حجت کے لئے جب اللہ حسین پانی کے محتاج نہیں تھے آج کے محتاج نہیں تھے وہ تھوکر مارتے وہیں سے چشمہ جاری ہو جاتا ان کے جت کے امجد نے مکہ کی زمین پر اسماعیل زبیح اللہ نے تھوکر ماری اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا تھا مگر چونکہ آج بغیر پانی پر امتحان دینا تھا بغیر پانی پر امتحان دینا تھا شہادت کا جام پیاس کی حالت میں پینا تھا امام پاک نے ادھر یہ مطالبہ کیا اپنے بچے کا چہرہ دکھا کر کے ادھر عمر ابن سعید نے آنکھ سے اشارہ کیا بانی تو نہیں آیا سن سناتا ہوا تیر آیا اور وہ تیر امام پاک کے بازو میں لگا اور علی ازغر کے حلق میں آ کر کے پیوست ہو گیا چھے ماہ کے بچے کی گردن بہت چھوٹی ہوتی ہے امام نے تیر نکالا بچپن کی وہ گردن چھے ماہ کے علی ازغر کی نکل کے ہاتھ میں آ گئی پون چنلو میں بھر گیا امام نے اپنے سینے سے لگایا کپڑے میں لپیٹا اور پھر گھرنوں کے بل میرے آقا امام بڑھ گئے سر کو سجدے میں رکھ کے بولے میرے اللہ میرے کھر کے سب سے ننے شہید کی شہادت کو بھی قبول فرما لینا پلٹ کے خیمے کی طرف آئے شہربانوں نے پوچھا میرا شہرادہ پانی پی کر کے آ گیا ادھر زینب نے پوچھا میرا بھٹیجہ پانی پی کر کے آیا امام پاگ دردنات آواز میں بولے لے زینب پانی تو پی کر کے نہیں آیا البتہ حوز کوسر سے سیراب ہو کر آ گیا اب علی ازغر کبھی پانی نہیں مانگے گا بتائیے ظلم تبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کسی جن کے اندر یہ ہے امام حسین کے اجن نننے شہید کی شان سبحان اللہ ایک کے بعد ایک آتے گئے شہادت کا جام پیتے گئے آخر امام پاک علا جتہی وآلہ السلام نے چھوے کا وقت تھا ازانوں کی آوازیں کوفہ اس کے اطراف سے آ رہی تھی اپنا سر پیشانی میں رکھا بہت پر زحم لگے ایک سو بیس تیروں کے سوراک ان کے کپڑوں پر تیزتے ظالموں نے گرتہ بھی آپ کا اتار لیا یہی پر غرم کی انتہا نہیں ہوئی بعد شہادت بھی شمر لعین آپ کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا امام پاک نے اس کے چہرے کو دیکھ کے کہا رہا ہوں ظالم تیری بد سورا شکل دیکھ کر کے نانا کی حدیث یاد آئی میرے نانا نے فرمایا تھا ایک بد بخت جت کبرہ کتا میری اہل بیت کے خون میں اونگلیاں ڈال رہا ہے اس کے ہاتھ کا بیئی ہٹ گیا شمر کا بھائی بیٹھا حسین کا گلہ خنجر سے جدا کر دیا اور بور وقت آ گیا کہ ظالموں نے گھوڑوں کے ٹاپو سے امام پاک ان کے رفقہ کے جسموں کو رون ڈالا خیموں کو آگ لگا دی شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تاریخ بکاتی آسمان پر اب رچھا گیا بیت المقدس کے ہر پتھر کے لیچے سے خون نظر آیا یہ قیامت سغرہ کا منظر سورج نے پہلی بار دیکھاتا آج فرشتوں کو جواں ملاتا ان فرشتوں نے کل ہماری تخلیق کی مخالفت کی تھی انسان کی پائدائش کی مخالفت کی تھی آج فرشتوں کو جواں ملا کہ انسان وہی نہیں ہوئی ہوتا ہے جس کا تم نے ایک منظر دیکھاتا کہ یہ آپس میں خوریزی کریں گے قتل و قتال کریں گے بلکہ انسان حسین کی شکل میں وہ بھی ہوتا ہے کہ بہتہ زخم کھانے کے بعد بھی دنیا کو یہ پیغام دے رہاتا صدیوں سے سر پہ خاک لاتی ہے کائنات اب تک زمین پہ قرض ہے سہدہ حسین سین دن کے بھو کے پیاسے تھے مگر انگام کے پائی استقلال میں فرق نہیں آیا آج بھی فرات کے کنارے سے آواز آ رہی ہے بھائی ہو تو اب باز جیسا ہو بیٹا ہو تو علی اکبر جیسا ہو بانجے ہو تو انہوں محمد جیسے ہو مقیجہ ہو تو قاسم جیسا ہو بیٹی ہو تو سکینہ جیسی ہو بہن ہو تو زینب جیسی ہو بیوی ہو تو شہربانوں جیسی ہو ہر بہن نے بھائی پر اعمال لٹاتی ہے زینب نے جگر کے ٹکلوں کو قربان کیا تھا عرش آزم پر سنیرے حرف سے تحریر ہے حشر تک سجدوں کا زامن سجدہ شبدیر ہے اب جب آگے دین حد کو ہی بجا سکتا نہیں اب نگے با اس کی لوگو چادر تطہیر ہے اسلام زندہ بات حسین پائندہ بات بہت بھاگتے بھاگتے میں نے آپ کی خدمت کری کیونکہ ایک جگہ مجھے اور پہنچنا ہے آپ نے بہت اچھا سنا امام حسین کی تاریخ بھی سنے کربلا کی داستان بھی سنے پر داستان کربلا سے جو تعلیم اور میسج اور پیغام ہمارے لیے اس کو ضرور سنے چونکہ وہی ہے پیغام کہ انہوں نے خنجر کے نیچے سجدہ کیا ہم ائر کنڈیشن میں سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہے انہوں نے اپنے بچوں کی قربانی کو پیش کرا ہم فرائض و واجبات جزاک اللہ پیش کرنے کے لیے ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ کمیٹی کے تمام افراد کو یہاں کے تمام سامین کو اس محلے کے تمام افراد کو سلامت رکھے اللہ ہمیں سب کو سچا پکا حسینی بنائے تشریف فرما اگلا پرغام چلے گا آپ بٹھئے گا اسی کرا آخر تک میری مجبوری ہے مجھے جانا ہے انشاءاللہ پھر اور کسی موقع پر حاضر ہوں گا پھر انشاءاللہ خدمت کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ کو بنایا ہمارا جوان آج رول موڈل بناتا ہے ہالی وڈ اور بولی وڈ کے کسی ابینیتہ کو یاد رکھو آپ یہ بولی وڈ اور ہالی وڈ کے ایکٹر ہمارے اور آپ کے رول موڈل نہیں ہو سکتے سنیں میری ماں اور بہنیں یہ ہیدر آباد کی ثانیاں تمہاری رول موڈل نہیں ہو سکتی جملہ دے رہا ہوں غور سے سنیے گا ایک ایک نوجوان غور سے سنیں ہمارا رول موڈل کوئی فلمی ایکٹر نہیں کوئی کرکیٹر نہیں ہمارا رول موڈل ہے تو کربلا کے حسین ہیں اٹھارہ سال کالی اکبر ہے بچوں کا رول موڈل ہے تو اون و محمد ہیں شیرفار کا رول موڈل ہے تو حضرت علی اصغر ہے اور جو بیویوں کا رول موڈل ہے تو وہ ایران کی شہزادی میری آقا حسین کی بیوی شہربانو ہے بہنوں کی رول موڈل ہے تو کربلا کی زینب ہے اور کو کی رول موڈل ہے تو یاد رکھو مدینہ کی فاطمہ ہے مکہ کی خدیجت القبرہ ہے وہ خدیجہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا یا امام غزالی نے جملہ بولا ہر مرد و عورت اسلام کے اندر اسلام کی آغوش میں پلا ہے مگر حضور کی خدیجہ وہ ہے جس کی آغوش میں اسلام پلا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہید عاظم کان پرن حضرت علامہ ملانہ ہاشمی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر ورنہ یاد رکھئے دنیا کا کوئی رول موڈل ہولی وڈ کا ہو یا بولی وڈ کا ہو یا کوئی سپورٹسمنٹ ہو یاد رکھو جو جس سے محبت کرے گا بخاری شریف میں حدیث پاک المرعو معا من احبا میرے سرکار فرماتے ہیں جو جس سے محبت کرے گا مرنے کے بعد اس کا حشر اسی کے ساتھ ہو جائے اور سنئے آج بھی کچھ لوگ یزید کے حمایتی پایدہ ہو گئے پونے چودہ سو برس کے بعد ہم ان سے جگڑا فساد نہیں کرتے ہم تو دو جملوں میں بلکل مسئلہ کلیئر کر دیتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں جو یزید کو اپنا رول موڈل مانتے ہیں مانو جو یزید کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں مانو مگر ہم دعا کرتے ہیں جو دنیا میں یزید سے محبت کرتا ہے اللہ تیامت میں اسے یزید کے ساتھ اٹھائے اور جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اسے حسین کے ساتھ سبحان اللہ بہ 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 کسی مباحثے کی ضربت نہیں کسی مناظرے کی ضربت نہیں اور رہا سوال یزید کا وہ جو محبت کرتے ہیں ابھی انشاءاللہ ممبئی میں یہی بول کیا رہا ہوں جو یزید کے فالوور ہیں جو یزید کو فالو کرنے والے جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں جو یزید کو جنتی کہتے ہیں جو یزید کو قسطنطنیہ کی حدیث کے غلط تشریح کرتے ہوئے اس کو جنتی بکشا بکشایا ہوا کہتے ہیں یاد رکھو ہم ان سے کہتے ہیں اگر واقعی تم یزید کے اتنے سچے پکے فالوور ہو تو اگر تم میں دم ہے تو اپنی اولاد کا نام یزید رکھ کے بتاؤ آج لوگوں نے یزید نام رکھنا چھوڑ اور یہ میرے آقا حسین کی زندہ کرامت ہے زندہ لائف ٹیلی کاسٹ جس کا ہو رہا میں دو کرامتیں وہ پیش کر دوں گا امام پاکی کے جو آج بھی نگاہوں سے دیکھی جا سکتی جس میں کسی کتاب کے حوالے کی ضربت نہیں کہیں جا کر کے کسی دفتر کو کھنگالے کی ضربت نہیں تو بتا دوں آپ کی اجازت ہوتا ہے بتا دوں آپ کو سنیں یزید سے پہلے یزید نام کے بے شمار تھے یزید نام کے بہت تھے بعد میں بھی چند نام ملتے چند انگلیوں پر مگر یزید سے پہلے یزید نام کے بہت تھے اور یہ ذہن نشی فرما لیے گا کہ حسین سے پہلے حسین نام کا روح زمین پر کوئی نہیں تھا اور حسن سے پہلے حسن نام کا کوئی نہیں تھا توجہ ہے بھائی توجہ ہے بھائی صاحب موبائل بعد میں چلے لیے نا ورنہ پھر ہم آپ کو دیکھیں گے آپ موبائل کو دیکھیں گے گل بڑ ہو جائیں گے یزید نام کے بے شمار اور حسن حسین نام کا کوئی نہیں یہ جنتی ناموں میں سے دو نام ہیں یہ نام پردہِ خفابے تھے یہ حارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر شبر اور شبیر کے نام پر ہیں سرکار نے یہ نام سب سے پہلے اپنے شہزادوں کے رکھے ایک کا نام حسن اور ایک کا نام یہ سریانی زبان کے لفظ ہیں شبر اور شبیر شبر کی عربی ہے حسن اور شبیر کی ہے حسین مگر نام بولو کسی کا ان سے پہلے نہیں تھا اب یہ زندہ کرامت جس کا لائف ٹیلی کاشت میں اور آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور قیامت تک دیکھتے رہیں گے کہ وہ یہ ہے کہ حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں تھا حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں تھا مگر یزید سے پہلے بے شمار یزید تھے یزید کے دور میں بھی بے شمار یزید تھے جب سے اس ظالم بدبخت نے امام حسین کے خونے ناحق سے اپنے ہاتھ رہے جب سے اس نے کربلا میں سرکار کے خاندان کو شہید تروایا جب سے یزید کے ماتھے پر یہ بدلما داغ لگا اس وقت سے لوگوں نے یزید نام رکھنا چھوڑ دیا اب آپ کو یزید نام کے نظر نہیں آئیں گے یعنی یزید کا نام مٹ گیا اور سنیے حسن اور حسین سے پہلے نہ کوئی حسن تھا نہ کوئی حسین تھا مگر قربان جائیے آج گھر گھر میں حسن بھی موجود ہیں اور حسین بھی موجود ہیں بولو یہ زندہ کرامت ہے یا نہیں ہے اور ایک اور کرامت بتاؤں میں آپ کو توجہ ہوئے دوسری سنیے کربلا میں تقریباً بائیس ہزار کا لشکر تھا آپ ہر سال سنتے نوٹیٹ پوائنٹ لیجی بس بائیس ہزار کا لشکر موتبر روایتوں میں یہ آتا ہے کہ بائیس میں سے تقریباً چار سو یا پانچ سو یزیدی واسل جہنم ہو حالات ہوئے مارے گئے بقیہ ساڑھے اکیس ہزار کے قریب زندہ پلٹ کے آئے خولی زندہ آیا شمر زندہ آیا سنان زندہ آیا عبیداللہ ابن زیاد جو گورنر تھا کوفے کا وہ بھی زندہ اور عمر ابن سعاد جو کمانڈر تھا یزیدی فوج کا یہ بھی زندہ اور سے سنے چار پانچ سو قتل ہو گئے ساڑھے اکیس ہزار یزیدی زندہ پلٹ کے اپنے گھروں کو گئے کوئی دمشق گیا کوئی کوفہ گیا کوئی عراق کے دوسرے شہروں میں گیا اور یزید بھی ساڑھے تین برس کے بعد مرا ہے کربلا کے باقیے کے بعد ماتر ساڑھے تین سال یزید کی حکومت رہی 38 یا 49 سال کی عمر میں یزید واصل جہنم ہو گیا درد کولن سے حلاک کر دیا گیا مگر غور سے جملہ سنے وہ ساڑھے اکیس ہزار یزیدی جو پلٹ کر کے آئے تھے کربلا سے آپ کوئی گوگل کی سائٹ اٹھا کر کے سرچ کر لیجئے آپ کو نہ خولی کی قبر کا پتا چلے گا نہ یزید کی قبر کا پتا چلے گا ایک دو روایتیں ملتی ہیں مقام حوارین کے حوالے سے مگر نام و نشان اس کا بھی مل گیا نہ شمر کی قبر کا پتا چلے گا نہ سنان کی قبر کا پتا چلے گا نہ عبید اللہ ابن زیاد کی قبر کا پتا چلے گا نہ عمر ابن سعید کی قبر کا پتا چلے گا نہ دنیا میں آپ کو ان کی اولاد نظر آئے گی خولی کی اولاد کہیں نظر نہیں آئے گی شمر کی اولاد کہیں نظر نہیں آئے گی سنان کی اولاد کہیں نظر نہیں آئے گی ابن زیاد کی اولاد کا کوئی عطا پتہ نہیں اللہ نے ان کی قبروں کے نشان بھی مٹا دیئے ان کی نسلوں کو بھی منقطع کر دیا مگر حسین کا ایک شہدادہ جسے دنیا امام زین العابدین کہتی ہے یہ ان کا نام نہیں ہے یہ ان کا ٹائٹل ہے امام زین العابدین زین العابدین کس کو کہتے ہیں اتنی عبادت کری کہ عابدوں کی زینت بن گئے اتنے سجدے کرے کہ سیدے سجاد ہو گئے یا دعا میں قاری قرآن صاحب نہیں کہتے سیدے سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں علم حق دے باقر علم حدہ کے واسطے یہ سیدے سجاد کون ہے یہ وہی حسین کا شہدادہ امام زین العابدین ہے سنے ایک بیٹا امام زین العابدین اس کا نام تو عبداللہ آتا ہے کتابوں میں اور علی آوسط بھی آتا ہے تاریخ میں وہ ساڑھے اکیس ہزار یزیدی جو زندہ پلٹ کے آئے تھے ان کی قدروں کے نشان بھی مٹ گئے ان کی نسلوں کو بھی منقطع کر دیا مگر حسین کا ایک شہدادہ کربلا سے زندہ پلٹ کے آیا پائنٹیس سال کے بعد ان کا مثال ہوا مدینہ پاک میں دنیا میں کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں ان کی اولاد موجود نہ ہو یہ لائف دینی کاشت ہے آج میں امام حسین کی قرامت کا لائف قرامت ہے امام پاک کی دنیا میں کوئی شہر ایسا نہیں چند نام بتا دوں اجازت ہے آپ کی تیز اس لئے وہ لاؤں کم وقت میں زیادہ خدمت کرنے آپ کی سنیے گا کتنے میں آپ کو بتاؤں دنیا میں کوئی شہر ایسا نہیں جہاں ان کی اولاد موجود نہ ہو امام زید العابدین پلٹ کے کربلا سے گئے مدینہ پائنٹیس سال زندہ رہے اس کے بعد یہ امام باقر انی کے شہزادے ہیں امام جعفر صادق انی کے شہزادے ہیں امام موسیٰ قاظم انی کے شہزادے ہیں امام علی رضا انی کے شہزادے ہیں امام تقی انی کے شہزادے ہیں امام نقی انی کے شہزادے ہیں یہ بغداد کے محی الدین انی کے شہزادے ہیں یہ اجمیر کے معین الدین انی کے شہزادے ہیں یہ کلیر کے علاو الدین انی کے شہزادے ہیں یہ دہلی کے نظام الدین انی کے شہزادے ہیں یہ مہرولی کے قدب الدین انی کے شہزادے ہیں یہ مہرولی کے برکت اللہ انی کے شہزادے ہیں یہ مخدوم سمنہ کی چوشہ کے انی کے شہزادے ہیں یہ بلگرام شریف کے میر عبدالوحیر سید ویسمیہ سید باشمیہ یہ سب انی کے شہزادے ہیں دنیا میں کوئی شہر ایسا نہیں جہاں اس حسین کی اولاد موجود نہ بے شک سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت شہید آزم کان فرن حضرت علمہ ملانہ حاشمی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر یزید بھی مٹ گیا یزیدیت بھی مٹ گئی حسین کل بھی زندہ تھے اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے اور پیچھے کو جائیے اور پیچھے کو جائیے اور پیچھے کو جائیے فیراؤن جیسا ظالم بادشاہ شاید ہی کوئی دنیا میں پیدا ہوا ہو چار سو برس کی عمر پائی کبھی سر میں درد نہیں ہوا کبھی تکلیف نہیں ہوئی کبھی کورونا نہیں ہوا کبھی چکن گنیا نہیں ہوا کبھی ملیریا نہیں ہوا کبھی کوئی تینشن نہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں مگر پھر بھی خود کو خدا بنا کر کے پیش کرنے لگا سرانی عظیم میں آتا ہے لشکر لے کر کے نیل کے کنارے پہنچا اللہ نے موسیٰ قلیم اللہ کے لیے دریائے نیل میں بارہ راستے نکالے اس کا اسسسٹنٹ تھا حامان اس کا وزیر تھا حامان آج کا فیرون تو بہت ہلکا ہے کل کے فیرون کے مقابلے میں آج کا حامان بھی بہت ہلکا ہے کل کے حامان کے مقابلے میں سمجھے یہ اور باتیں کہ ٹی آر پی میں وہ بھی آگے بڑھ رہا تھا اور ٹی آر پی میں یہ بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے مگر سنیے فیرون کا لشکر دریائے نیل کے کنارے پہنچا بارہ راستے اللہ نے موسیٰ قلیم اللہ کے لیے نکال دی فیرون بڑا دانشورتہ چاہنے لگا اپنے اسسٹنٹ اپنے وزیر حامان سے ان راستوں پر ہم لشکر نہیں ڈالیں گے یہ موسیٰ کے لیے راستے موسیٰ کے خدا نے بنائے ہیں ہمارے لیے راستے نہیں ہیں آمان نے کہا نہیں نہیں ہم بھی ڈالیں گے نئی مانی اس نے فیرون کی بات اور جب اپنا لشکر دریائے نیل میں ڈالا بیچ دریائے میں پہنچا قرآن پاک میں آتا ہے اللہ نے دریائے کو حکم دیا کنارے آپس میں مل جائیں کنارے مل گئے فیرون مائے لشکر کے غرق ہو گیا اور جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور حارون کے خدا پر اللہ نے جبرائیل کو پہلے سے کھڑا کیا ہوا تھا اسی کے یہاں کا حکم نامہ لیے ہوئے اسی کے یہاں کا قانون اور سویدھان لیے ہوئے رب نے فرمایا اب توبہ کرتا ہے جب راست کھل گئے اب توبہ کرتا ہے جب سارے پردے اڑ گئے اب کہتا ہے کہ موسیٰ اور حارون کے خدا پر ایمان لاتا ہوں اللہ نے فرمایا جبرائیل اس ظالم کے موہ میں دریائے نیل کی غار بھر دو اس کے موہ میں دریائے نیل کی غار بھر دو اور فرعون غرق ہو گیا جو چیز دینا چاہتا ہوں اس کے پسے منظر میں یہ جملے بولنا میری مجبوری تھی سنیں کل کا فرعون نیست و نابود ہو گیا کل کا فرعون نیل میں غرق ہو گیا فرعون یک بھی مٹ گئی مگر موسیٰ کلیم اللہ کی شان آج بھی زندہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا نمرود نیست و نابود ہو گیا مگر دنیا کا دو سو کروڑ مسلمان آج بھی ابراہیم خلیر اللہ پر نمازوں میں درود بھیج رہا ہے مکہ کا ابو جہل کھلی حدیاں بدر کی زمین کھا گئی مگر یاد رکھو کہ محمد الرسول اللہ کی شان آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی کوفے کا حجاج مٹ گیا بغداد کے غصر آزم آج بھی زندہ ہے ارے دمشق کا یزید نیست و نابود ہو گیا کربلا کے حسین آج بھی زندہ ہے ارے دلی کا پرتبیر آج ختم ہو گیا دلی کے غریب نماز کی شان آج بھی زندہ ہے صدیق حسن خان بھوپال کا دنیا سے مٹ گیا بریلی کے امام حمد رضا ان کا عشق آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہا ہے نارے تکبیر نارے سالت علماء اہل سنت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت حضرت علماء ملانہ حاش بھی زاب قبلہ شہیدِ آزم کان پرند نارے تکبیر میرے عزیز بہت عدب سے ہاتھ جڑ کے گزارش کرتا ہوں بڑا شاندہ ڈیکوریشن آپ نے کرایا ہر سال ہمارے نوجوان اس محفل کا انعقاد کرتے دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ ان جوانوں کو سچا پکہ حسینی بنا دے ہم جتنے بیٹھے اللہ ہمیں سب کو حسین کے غلاموں میں قبول فرمائے جلسہ کرایا بہت اچھی بات ہر سال کراتے کراتے رہیے گا الحمدللہ کبھی میں چھوڑیے گا کوئی آئے کہ نہیں آئے آپ آلی پاری سب کو بلا کے تقریح کرا لیجئے گا کبھی میں چھوڑنا کیونکہ حسین ہمارے دل میں زندہ ہے ان کا ذکر ہماری رگو پہ میں زندہ ہے مگر سنیے ان جلسوں سے میں سے جانا چاہیے پیغام جانا چاہیے میں نے حدیث پڑی تھی سرکار فرماتے سات برس تک بچے بادشاہ ہوتے ہیں اس کے بعد بچوں کو وزیر بنالو ماں باپ بادشاہ بن جائیں اس کے بعد نماز کی تحقیت کرو سنیں میری ماں اور بہنیں جو بلا عذر شریعی صبحوں کو بستر پہ سوتا رہتا ہے چونکہ رات بر ہمارا جوان موبائل میں غرق رہتا ہے رات بر تو وہ فیس بک پر ٹیوٹر پر غرق رہتا ہے اور صبحوں کو گہری نین غفلت کے نین سوتا ہے حدیث شریف بخاری کے اندر موجود سرکار فرماتے ہیں جو بلا عذر شریعی صبحوں کو یوں ہی سوتا رہتا ہے اور سورج نکل جاتا ہے نماز فجر چھوڑ جاتی ہے دنیا میں جتنے اپنے آپ کو وی وی آئی پی کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اسٹینڈرڈ کہتے ہیں جو اپنے آپ کو مارڈن کہتے ہیں جو اپنے آپ کو ویل ایجوکیٹڈ کہتے ہیں سنو نبی کی حدیث جب تک بندہ وی آئی پی نہیں ہو سکتا جب تک میرے مصطفیٰ اسے وی آئی پی نہ کہتے ہیں جب تک اللہ اس کا رسول اسے اسٹینڈرڈ نہ کہتے ہیں جب تک مصطفیٰ اسے بلا نہ کہتے ہیں بلا ہو نہیں سکتا انسان دولت کی بنیاد پر بلا نہیں ہوتا شہرت کی بنیاد پر بلا نہیں ہوتا طاقت کی بنیاد پر بلا نہیں ہوتا ملک و مال کی بنیاد پر بلا نہیں ہوتا زرہم و دینال کی بنیاد پر بلا نہیں ہوتا ڈالر اور ریال کی بنیاد پر بلا نہیں ہوتا یاد رکھو اگر دولت کی بنیاد پر کوئی بڑا ہوتا تو کوفے کا حجاج بڑا ہوتا تمشق کا یزید بڑا ہوتا مگر یاد رکھو ان کے نام و نشان مٹ گئے قرآن نے کہا اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہوتا ہے جو متقی اور پرہزدار ہوتا ہے بے شک بے شک سبحان اللہ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں بیشے والوں کی سمجھ میں آ رہی ہیں کون بڑا ہے وہ بڑا ہے جو زیادہ شریعت کا پابند ہے جو قرآن و حدیث کا عامل ہے قرآن پڑھنے والا ہے قرآن سمجھنے والا ہے سرکار عثمان غلی فرماتے ہیں کیا فرماتے فرماتے تم میں سب سے بہتر یہ ہے سب سے اچھا وہ ہے سب سے اسٹینڈڈ وہ ہے سب سے وی آئی پی وہ ہے سب سے شاندار وہ ہے سب سے لا جواب وہ ہے کون جو قرآن خود بھی پڑھتا ہے اور قرآن دوسروں کو بھی پڑھتا ہے توجہ ہے آپ کی توجہ ہے تو قرآن سمجھو قرآن والوں کے قریب آؤ قرآن پڑھو گی انشاءاللہ دل و دماغ کے دریچے کھل جائیں گے یا ایسی کتاب ہے سبحان اللہ جس کا دیکھنا بھی عبادت جس کا چھونا بھی عبادت جس کا پڑھنا بھی عبادت اللہ ما اسمائل حقی فرماتے ہیں جس نے حضور کو نہ دیکھا ہو اور وہ دیکھنا چاہتا ہو جس نے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت نہ کی ہو اور وہ کرنا چاہتا ہو اس کا لے جاؤں اس سے چاہے پوری تقریر بھول جانا مگر اس جملے کو یاد رکھنا یا اللہ ما اسمائل حقی فرماتے ہیں جس نے حضور کو نہیں دیکھا اور وہ دیکھنے کی تمنہ رکھتا ہو تو وہ فرماتے ہیں قرآن کھول کر کے قرآن پڑھا کرو قرآن دیکھو گے ساہیبِ قرآن کے جلوے نظر نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہلِ سننت شہیدِ آزم کان پرند حضرت علماء مولانا حاشبی صاحب قبلہ نارے تکبیر اما یہ قرآن ہی کا تو کمال تھا حسین کے سینے میں قرآن تھا حسین کے ہاتھ میں قرآن کا تقدس تھا آپ ذرا سوچئے بائیس ہزار کا لشکر مل کر کے حسین کا ہاتھ حاصل نہ کر سکا سر لے گئے مگر بیعت بیعت جانتے ہیں آپ بیعت کہتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ دینے کو ووٹ دینے کو سپورٹ دینے کو اس کو اپنا رول موڈل ماننے کو میرے آقا حسین اگر یزید کو رول موڈل بانتے خلیفہ مانتے بیعت کرتے اس کے فالوور بنتے اس کی اختدام نماز پڑھ لیتے تو ایک بات بتائیے مجھے آپ یہ آج میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری قوم کتنی بھی بگڑ جائے مگر ایک معاملے میں قوم آج بھی بہت سخت ہے حضرت اللہ مہاقہ اقرار صاحب کے بلا ایک معاملے میں آج بھی ہماری قوم کا جواب نہیں یہ واقعی کونہ امیر کس معاملے میں یہ بتائیے کیا ہماری اور آپ کی غیرت یہ گوارہ کرے گی کہ ہماری کسی مسجد میں کوئی شراب پینے والا شخص امام بن جائے بولیے سارا مجمع بولیے ہرگز نہیں کبھی نہیں ابھی ہمارا ضمیر زندہ ہے ہمارا فہم زندہ ہے شعور و ادراک زندہ ہے اگر خدا نہ کرے کوئی شخص خود بھی یہ عمل کرتا ہو پھر بھی وہ یہ کہے گا چاہے میں بگڑ جاؤں مگر میرا امام بگڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے کیوں حضرت ہی یا نہیں آپ جانتے ہیں یہ پاکیز کی ذہن و دماغ میں کہاں سے پیدا ہو یہ نفاست کہاں سے آئی ہے اگر حسین یزید کی بعت قبول کر لے تھے تو آج کوئی بھی شراب پینے والا جوا کھلنے والا زنا کرنے والا فاسق مولین مسلح پر کھڑا ہو کے کہتا اگر میں امام بن گیا تو کیا ہوا امام پاک امام حسین علی جدہی و علیہ السلام نے بھی تو یزید کو اپنا امام بنایا بولو کہتا کہ نہیں کہتا تو میرے آقا حسین نے جو یہ جنگ کری تھی یہ جسموں کی جنگ نہیں تھی یہ نظریات کی جنگ تھی عقیدے کی جنگ تھی شریعت کی جنگ تھی قرآن و حدیث کی بقا کی جنگ تھی ورنہ آج کوئی بھی بندہ مسلح پر کھڑا ہوتا اور یہ میرے آقا حسین کی شہادت کی پاکیزگی کا ریزلٹ ہے ہماری قوم خود چاہے بگل جائے بگر اپنی امام کو ساپ سترا دیکھنا چاہتی ہے پاکیزہ دیکھنا چاہتی ہے بہت اچھا بہترین لا جواب دیکھنا چاہتی ہے باعمل دیکھنا چاہتی ہے صاحب کردار دیکھنا چاہتی ہے اگر ذہنوں کی یہ نفاست زندہ ہے تو یہ کربلا کے حسین کی شہادت کا نتیجہ ہے یہ ورنہ امام حسین بیعت کر لیتے بچوں کی جان بچ جاتی کسی حصے کی حکومت بھی مل جاتی مگر ہاتھ کیوں نہیں دیا وجہ یہ ہے کہ وہ ظالم سر تو لے گئے میرے آقا حسین کا علی اصغر کے حلق پہ تیر لگا علی اکبر کی جوانی لوٹی اونو محمد کا بچپن گیا سکینہ یتیم ہو گئی حضرت زینب کے دو لال و جگر کے ٹکڑے قربان ہو گئے شہربان و ایران کی شہزادی تھی جس کے نگاہوں کے سامنے اس کے جگر کے ٹکڑے قربان ہوئے اسی سال کے حبیب ابن مذاہر سے لے کر کے چھے ماہ کی علی اصغر تک ہر عمر کا نظرانہ میرے آقا حسین نے کربلا میں جانتے ہیں کہ وہ پیش کرا اس لیے پیش کرا ہاتے لے لو حسین سے بعت لے لو حسین نے کہا سر تو لے سکتے ہو مگر حسین کا ہاتھ نہیں لے سکتے جمعہ سنے غور سے بات یہ ہے حسین کا ہاتھ یہ صرف جسموں کا ہاتھ نہیں تھا پرسنیلٹی کا ہاتھ نہیں تھا پتڑکامت کا ہاتھ نہیں تھا یہ ہاتھ حسین کا وہ ہاتھ تھا جس ہاتھ میں قرآن کی پاکیزگی پوشیدہ تھی سریعتِ مصطفیٰ پوشیدہ تھی جس ہاتھ میں ابو بکر کی صداقت پوشیدہ تھی عمر کی عدالت پوشیدہ تھی عثمانِ زنو رین کی سخاوت پوشیدہ تھی علی کی شجاعت پوشیدہ تھی حسن کی سیادت پوشیدہ تھی اسی ہاتھ سے بوسے پاک جیسا ولی دنیا میں اسی کی برکت سے پیدا ہونے والا تھا اسی ہاتھ کی برکتوں سے ہندوستان میں معین الدین آنے والا تھا اسی لیے کسی نے کہا تھا دنیا کے سارے یزید دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت شہید آدم کان فرن نارے تکبیر دوسری بات کون ہے حسین حسین امینی وانا من الحسین سرکار نے فرماتا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے توجہ ہے حسین مجھ سے ہے اور میں بات بتائیے ہر پوتا اپنے دادا سے ہوتا ہے بیٹا اپنے باپ سے ہوتا ہے ہونجا اپنے خالہ اسہ ہوتا ہے مگر ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ باپ بیٹے سے ہو دادا پوتے سے ہو چچا بھتیجے سے ہو مگر سرکار فرماتے حسین من نی و انا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں جواب سنیے بہت اختصار کے ساتھ بات یہ ہے کہ میرے آقا یہی تو فرمانا چاہتے ہیں اپنے غناموں سے آج بھی گمبت خضرہ سے آواز آ رہی ہے اے میرے غناموں سمجھو میرے جملوں کو اس کے اپنے فہم و ادراک کو اسٹرونگ کرو اپنے منٹل اسٹیٹس کو مضبوط کرو اور مصطفیٰ کے کلمات اور فرمان کو سمجھنے کی کوشش کرو جب نبی نے کہا کہ حسین مجھ سے ہے تو یہ بات تو سمجھ آگئی کہ حسین مصطفیٰ سے ہے حسن مصطفیٰ سے ہے فاطمہ مصطفیٰ سے ہے مگر یہ کیوں کہا کہ میں حسین سے ہوں یہ کیوں کہا کہ میں حسین سے ہوں بات یہ کہ یاد رکھو مصطفیٰ یہی تو فرمانا چاہتے تھے لوگوں جب فاطمہ کے شکمبے حسین پہنچے تو حسین مجھ سے ہے جب فاطمہ کے شکم سے حسین ظاہر ہوئے تو بھی حسین مجھ سے ہے جب مدینہ کی گلیوں میں حسین کا بچپن گزر رہا تھا تب بھی حسین مجھ سے تھے جب شباب کی منزلوں گتائے کر رہے تھے تب بھی حسین مجھ سے تھے جب حضرت امام علی مقام بھلاپے کی منزل میں قدم رکھ رہے تھے تب بھی حسین مجھ سے تھے یہاں تک کہ فاطمہ کی گود سے لے کر اور کربلا کی ریت تک تکھنجر کے نیچے تک کیا کہا کہ حسین مجھ سے ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں مگر آگے جو کہا کہ میں حسین سے ہوں جملہ سنو فاطمہ کی گود سے لے کر اور شہادت کی آغوش تک حسین مصطفیٰ سے ہے مگر کربلا سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک مصطفیٰ کا دین حسین سے ہے مصطفیٰ کی شریعت حسین سے ہے شریعت کا تحفظ حسین سے ہے شریعت کی بقاہ حسین سے ہے شریعت کی سلامتی حسین سے ہے شریعت کی پاکیزگی حسین سے ہے کسی کو کسی نے کہا تھا قطل حسین اصل میں مرگے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے ماں بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اب ذرا ٹھیر کے دو تین پاؤنج سمجھئے گا غور سے توجہ کے ساتھ سرکار نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان کتنی چیزیں دو چیزیں فرمایا ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اہلِ بیت اہل مانا والے بیت مانا گھر گھر والے کس کے گھر والے مصطفیٰ کے گھر والے کہا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب اللہ اللہ کی کتاب اور ایک اپنے گھر والے دونوں کو مضبوطی سے پکڑنا ایک جگہ ارشاد فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور اپنی سنت بھر distığить اپنی سنت سنت کہتے اداوں کو سنت کہتے ایکٹیویٹیز کو سنت کہتے مصطفیٰ کے چلنے پھرنے اٹھنے بٹنے سونے جاغنے کو حضور نے پہلی حدیث میں کیا کہا کتاب اللہ دونوں میں رکھا کہ اللہ کی کتاب اور اپنا طریقہ دیکھے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اپنی سنت دیکھے جا رہا ہوں مگر دوسری جگہ کیا کہا اللہ کی کتاب اور اپنی اولاد دیکھے جا رہا نوٹیٹ پوائنٹ بہت غور سے سنیں کیا کہا اپنی کتنی اللہ کی کتاب اور اپنی اہلِ بیعت یعنی اپنے گھر والے اور ایک جگہ کہا اللہ کی کتاب اور اپنی سنت ہم نے عالمِ تصبر میں گمبتِ خضرہ کی جانب لو لگائی یہ سنت کافی نہیں تھی سرکار اللہ کی کتاب اور سنتِ مصطفیٰ اب ہمیں کس چیز کے ضرورت ہیں اب کس چیز کے ضرورت نہیں مصطفیٰ کی نگاہیں غیبدہ یہ دیکھ رہی تھی بہت غور سے میرے جملے کی قیمت کو سمجھنا عقیدہ فریش ہوگا اس سے اور جتنے باطل فرقے ہیں سب کی دھجیاں اُڑ جائیں گے انشاءاللہ حق جو ہے وہ سر چڑھ کے بولتا ہے ایک ہزار گدھے مل کر ایک گھوڑے کا مقابلہ نہیں کرتے ہزار باطل پرست مل کر ایک ایمان والے کا مقابلہ نہیں کر سکتے میرے سرکار نے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو اللہ کی کتاب تو سمجھ میں آتی ہے اور سنت رسول بھی سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے سرکار کتاب اللہ کو بھی نہیں چھوڑیں گے آپ کی سنتوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے اب تو منزل ملے گی اگر منزل واقعی ان دو چیزوں سے ملنے والی تھی اور ملے گی انشاءاللہ تو پھر یہ کیوں کہا کہ اپنی اولاد بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے گھر والے بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کا ریزن کیا ہے اس کی وجہ کیا سارے متوجہ ہوں تو جواب دے دوں سارے پیچھے والے بھی ہیں ماشاءاللہ اب سنیے اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں لگاہ غیب دا میرے مصطفیٰ کی یہ دیکھ رہی تھی اللہ کی کتاب میں تو کوئی ترمیم نہیں ہوگی انٹر فائر نہیں ہوگا مداخلت نہیں ہوگی استقشیب نہیں ہوگا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ کی روشنی میں اللہ فرماتا ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے بڑھ جائیے بھائی سرکار سرکار ڈسٹب ہوتا آپ بڑھ جائیے گا سنیں کیا کہا وَإِنَّا لَهُ کچھ ضروری کہا ہمیں تو کر لیے ضروری باتیں تو کر لیے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے ہم ہی اس کی یہ اللہ نے فرمایا تو بولو قرآن کبھی نہیں بدلا جائے گا قرآن چودہ سو سال پہلے جیسا نازل ہوا تھا آج بھی ویسائی صبح قیامت تک ویسائی رہ گا اب اللہ مآقہ سرکار کی لگاہ غیبنا یہ دیکھ رہی تھی قرآن تو نہیں بدلے گا مگر سنتوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا ماں شاکل صاحب سنتوں میں جھگڑے ہوں گے کوئی ٹانگے چیر کے کھڑا ہوگا نماز میں اور کہے گا یہ سنت ہے کوئی ننگے سر پڑھ کے کہے گا مولانا من کے یہ سنت ہے ابھی سعودیہ سے مفتی بن کے آیا نام یہ سنت ہے سمجھے اور کوئی یہاں ہاتھ بانگ کے کہے گا یہ سنت ہے کوئی محرم کی محفلوں پر سبیل پر فتوہ بازی کر کے کہے گا یہ شرک ہے اور جو میں بتانا ہوں وہ سنت ہے کوئی جنو سے محمدی پر فتوہ لگا کے کہے گا یہ غلط اور یہ صحیح سیکڑو دروازے سنتوں کے جب بن جائیں اور ہر بندہ یہ کہے کہ میں جو کہتا ہوں یہ سنت وہ کہتا کہ میں کہتا ہوں وہ سنت وہ فرقہ کہتا جو میں کرتا ہوں وہ سنت عوام ہماری پریشانی مولویوں نے چکر میں ڈال دیا اس کی مانے کہ اس کی مانے سنئے مولویوں نے چکر میں نہیں ڈالا بعض فتین لوگ پیدا ہوئے اور ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار کا یہ فرمان ہے کہ میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی جن میں سے بہتر فرق جہنمی ہوں گے ایک فرقہ جنتی ہوگا کونسا ماں آنا علیہی وآصحابی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا اب غور سے میرے جملے سنیے جواب دے دوں سنتوں میں انتشار ہوا سنتوں میں اختلاف ہوا سائف اور راہیں سنتوں کی سنتوں کے نام پر لوگوں نے اپنی نکالی خود ساکتہ عمل کو سنت قرار دیا اب جب قوم لڑنے لگی آپس میں انتشار کا شکار ہوئی آپس میں کنٹروورسی کریئٹ ہوئی آپس میں جھگڑا پساد ہوا جملہ سنے بہت قیمتی ہے نبی یہ رحمت نے چودہ سو سال پہلے اپنی نگاہِ غیبدان سے یہ دیکھ لی آتا کہ اللہ کی کتاب میں تو قیامت تک ترمیم نہیں ہوگی کوئی حس تک شیپ نہیں ہوگا مگر جب سنتوں میں لوگ جھگڑا کرنے لگے سنتوں میں انتشار ہو جائے دو بھائی آپس میں لڑ کر کہ ایک ادھر ایک ادھر ہو جائے جب ایک گھر میں دو دیوارے ہو جائیں اس کے لیے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے غلاموں سنو جب تمہیں صحیح سنت کا پتا لگانا ہو جو یہاں ہاتھ بانتا کیا یہی سنت ہے جو ملاد کو کفر اور شرک سے تشبیح دیتا کیا یہی سنت ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور مر کے مٹی میں مل گئے کہ یہی طریقہ ہے نبی یہ رحمت نے اسی دن کے لیے فرمایا تھا جب سنتوں میں جھگڑے ہوں ہر فرقہ یہ کہے کہ جو میں کرتا ہوں وہ سنت ہے اس پر تم جھگڑا مت کرنا اگر تمہیں صحیح سنت اور صحیح سنی کا پتا لگانا ہو تو میری اولاد کو دیکھ لینا کربلا والوں کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لینا امام حسین کے چھپن سالہ بھڑاپے کو دیکھ لینا اتھارہ سالہ علی اکبر کی جوانی کو کربلا میں دیکھ لینا حضرت عونہ محمد کی قربانی کو کربلا سے دیکھ لینا اے میری ماں بہنوں زینب کے پردے کو کربلا میں دیکھ لینا جس کا طریقہ کربلا والوں کے طریقے سے مل جائے وہی اورینل سنی ہوگا سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت شہیدِ آزم کان پرند حضرت علماء ملانہ حاشمی صاحب قبلہ نارے تکبیر دشتِ بلا کو عرشی کا زینہ بنا دیا کرب کے بول یہ سبحان اللہ اسی لیے کہا دشتِ بلا کو عرشی کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجب کے نگینہ بنا دیا تُو نے حسین مرنے کو جینہ بنا دیا اور سب کچھ خدا کے نام پر تُو نے لوٹا دیا پر مصطفیٰ کے دین کا ڈھنکا بنا دیا جب تمہیں صحیح سنت کا پتا لگانا ہو تو کربلا والوں کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لینا جس کا طریقہ کربلا والوں کے مطابق ہوگا جو علی اکبر کا فالوور ہوگا جو امام حسین کا فالوور ہوگا جو حضرتِ حر کا ایک چپٹر آخری اور پیش کر دوں کوئی کہہ سختہ جذبات میں کربلا کی مثال دینے کربلا میں کیا عقیدے کی لڑائی تھی جی ہاں کربلا میں عقیدے کی لڑائی تھی اگر عقیدے کی لڑائی نہیں تھی تو ایک افسر تھا شام کا جس کو دنیا حضرتِ حر کہتی ہے یزید کی طرف سے ایک لشکر لے کر کے آیا تھا انہوں نے امام حسین کو گریفتار کیا تھا اور وہی کربلا تک لے کر کے گئے تھے مگر ان کو یہ امید نہ تھی کہ یہ ظالم جنگ پر آمادہ ہو جائیں گے حسین کے قتل کی کوشش کریں گے تھا یزید کا فوجی لشکر کا سپیس آلار کون حضرتِ حرنام نوٹ کر لیجئے گا ایک شامی لشکر ہے بلا دستہ یزید نے ان کو دیا ہے سپیس آلار ہے یزید کی طرف سے اپند ہوا ہے یزید کی جانب سے تنخہ ملتی ہے یزید کا ملازم ہے مگر اسی سات آٹھ نو میں جب پانی بند ہو گیا اور دستاری کی صبحوں کو شہزادہ علی اکبر نے فجر میں کہا حیال السلام حیال الفلا تو حضرتِ حر نماز کی تیاری کر رہے تھے ادھر یزیدی لشکر امام پاک پہ حملے کی تیاری کر رہا تھا ادھر علی اکبر ازام دے رہے تھے امام پاک کی سفے لگی تھی اب جملے غور سے سنیے جاتے جاتے نماز کی تیاری یزیدی خیمے میں بھی ہو رہی تھی تیاری ہسینی خیمے میں بھی或ی ہیتھی امامہ ادھر بھی تھی امامہ ادھر بھی تھی حفظِ قرآن بہت سارے ادھر بھی تھے یزید کے خیبے میں بہت سارے صحابہ کی اولادیں تھی ادھر بہت سارے ادھر بھی تابعی تھے مگر اغضان ادھر بھی ہوئی ایغضان ادھر بھی ہوئی تھی ہوئی امگری عقی طرف ہفت آیا میرے آقا حسین نے حضرتِ حر سے پرمایا حر بتا نماز کدھر پڑے گا چاہتا نماز آج لوگ کہہ دیتے ہیں کیا جرے حضرت بڑی مجبوری ہے دوستی ہے تعلقات ہے رشتداری ہے لبانہ پڑتا کسی کا نام تو سلے گلیت ہے اللہ اس کے رسول کا دشمن کبھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا بے شک بے شک حق ہے میں نے کہا تربلا اٹھا لو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں حضرت حر نے کہا نماز کدھر پڑے گا لوگ کہتے ہیں نمازیں کہیں بھی پڑھ لو اتنی سستی نماز ہے تیری کہ تُو کہیں بھی پڑھ لے گا نماز احمل فریضہ ہے نماز افضل العبادات ہے نماز قلصیرات کا پاسپورٹ ہے نماز عبر کی روشنی ہے نماز محشر کی دوب سے بچنے کا ذریعہ ہے نماز مومن کی محراج ہے اسبات محراج و مومنین سب سے تین کی فریضہ اور کہتا کہیں بھی پڑھ لو مسجدیں سبکییں ہو جائیں گی اگر سبکی مسجدوں میں نماز ہوتی تو یہاں تو خائمہ ادھر ہر کا تھا ادھر حسین کا تھا ادھر بھی نماز کی تیاری ادھر بھی نماز کی تیاری آپ کا حسین نے فرمایا بتا نماز کدھر پڑے گا حضرتِ ہر اپاؤنمنٹ کدھر سے ہوا ہے یزید کی طرف سے سپیس آلار کس کے ہیں یزیدی پوچ کے دستے کے تنخواہ کہاں سے ملتی ہے یزید کی طرف سے یہ نہیں سوچا کہ ناوکری چلی جائے گی کہ یزید قتل بھی کروا سکتا ہے یہ نہیں سوچا کہ انجام کیا ہوگا فجر کا وقت تھا نمازوں کی تیاری تھی جماعت تیارتی ہر کا جملہ آج بھی کتابوں میں محفوظ تھا کہ پڑھئے حضرتِ ہر نے کہا آقا حسین مجھے علم نہیں تھا کہ یہ ظالم آپ کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے آپ پہتے نماز کدھر پڑھوں گا تو میرے آقا نماز اسی امام کے پیچھے پڑھوں گا جیسے امام کی نماز اللہ میراج بنا دیتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے وہ نہ کہہ دیتے چلو ٹھیک ہے نماز ادھر پڑھ لوں گا جنگ تمہاری طرف سے کر لوں گا نماز ادھر پڑھ لوں گا لڑ تمہاری طرف سے لوں گا مگر نہیں نہیں بھر ادھر سے نکلے ادھر آئے جملہ بہت بہت دے رہا ہوں حفاظت کیجئے محمود صاحب سنیے آسفوں نے چودہ سو برس پہلے جب دیوبند کا وجود نہیں تھا اس وقت کی بات ہے جب یہ سارے فتنے اتنے اس نام کے نہیں تھے دوسرے فتنے تھے مگر اس وقت پہلے چودہ سو سال پہلے نہر فراث سے ایک عقیدہ نکل کے آتا ہے اور وہ عقیدہ یہ ہے حضرت حر نے کہا ہم نے پوچھا کیا ادھر قرآن نہیں پڑھا جارہا قرآن تو پڑھا جارہا کیا آزان مولی ہو رہی جو ادھر ہوئی آزان تو وہی ادھر ہوئی جب سورے فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی سورے فاتحہ بھی پڑھی جائے گی تو ہر نکل کے کیوں آئے تو جواب سنو ہر اس لیے نکل کے آئے کہ ہر نے دنیا کو بتا دیا کہ یہاں مسلح یہاں صرف جماعت نہیں دیکھی جاتی مسلح پر کھڑا ہونے والا امام دیکھا جاتا ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت علماءِ اہلِ سنت مسلح کے آلہ حضرت پیزانِ حضور تعدل شریع نعرہِ تکبیر میں اپنی طرف سے کوئی جملہ نہیں پولنا اللہ میرا گواہ ہے آپ کربلا اٹھا کے پڑھ لیجئے اگر حسینی کہتے ہیں اپنے آپ کو تو پھر اس جملے کی قدر کیجئے یہاں کہ یہاں صرف جماعت نہیں دیکھی جائے گی یہاں مسلح پر کھڑا ہونے والا امام دیکھا جائے گا مطلب اور آسان کر دوں امام اگر یزیدی ہوگا وہ ٹھوکروں پر ہوگا امام حسینی ہوگا تو سر کا تاج ہوگا اے شخص سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے دلگل ہمیں اس تمیز کو برقرار رکھنا ہے اس لئے میرے سرکار نے کوئی چیزیں ترمیان تمہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور اپنی اہلِ بیر اللہ کی کتاب اور اپنے گھر والے اور پھر قرآن نے کہا ان کی محبت تو شرط ایمان میں داخل ہے ان کی محبت ان کی حضور کے گھر والوں کی محبت شرط ایمان میں داخل ہے اس لئے سرکار نے فرمایا کہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا میری اہلِ بیت کی مثال ایسے ہے کہ جیسے نو علیہ السلام کی کشتی جو اس میں بیٹھا وہ اصل میں پار ہو گیا منزل کو پہنچ گیا جان بچ گئی زندگی پا گیا حیات کو حاصل ہو گئی اسی طرح اہلِ بیت کی مثال ہے جس نے اہلِ بیت کا دامن مضبوطی سے پکر لیا اس کا بیڑا پار ہو گا میری گفتگو کہیں تس محرم کی صبحوں کو اب وہ وقت آ گیا کہ جب نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ظالم عمر ابن سعاد ایک جنتی باپ پا جہنمی بیٹا تھا جو یزیدی فوج کا کمانڈر تھا اس نے اعلان کر دیا حسین یا تو یزید کی بیعت قبول کرو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ امام پاک نے تین آپشن تکھے تھے اس کے سامنے یا تو مجھے واپس تم مدینہ شریف جانے دو یا کسی تیسرے ملک کی سرحد تک مجھے چھوڑ دو یا ڈائریکٹ یزید کے پاس لے کر کے چلو باچیت کے ذریعے معاملہ طائع کر لوں گا مگر یاد رکھئے امریک نے سعاد نے کہا شمر دل جوشن کے کہنے پر نہ تو آپ کو یہاں سے جانے دیا جائے گا کرو چونکہ یزید کا یہی آرڈر ہے ہمارے لیے یا پھر آپ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ میرے آقا حسین نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں یزید کی بیعت کر لوں وہ چونکہ شرابی ہے وہ زانی ہے وہ فاسی کے مولین ہے وہ بے نمازی ہے وہ اصل میں سوتیلی ماہوں کے ساتھ نکاح کروانی کی تقریبات میں شامل ہو رہا تھا شریعت میں انتر فیر کر رہا تھا شریعت میں مداخلت کر رہا تھا میرے آقا حسین نے فرمایا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دین سے سمجھوتا ہو جائے رہا سوال جنگ کا تو ہمارے آقا نے مدینے میں جب ہم کھیلا کرتے تھے بچپن میں اسی وقت فرما دیا تھا میرا شہدادہ حسین کربلا میں شہید کیا جائے گا دنیا میں کوئی شہید ایسا نہیں ہے تو شہید بعد میں ہوا ہو شہرت پہلے ملی ہو تنہا سید و شہدہ امامِ علی مقام علی جدہی و علیہ السلام ہے کہ شہید تو ہوئے چھپن برس کی عمر میں مگر شہرت مل گئی تھی ایک برس کی عمر میں شہرت ملی بچپن ہی میں سرکار نے خبر دی دی میرا شہیدادہ شہید کیا جائے گا ام سلمہ کو مٹی دی دی جتن دن خون من جائے سمجھ دینا بیٹا شہید ہو گیا حضرات اب چونکہ لوگ کہتے ہیں اگر وہ پاور فل تھے تو حسین کو بچا کیوں نہیں لیا اگر اختیار تھا تو پھر بچا کیوں نہیں لیا تین دن تک بھو کے پیاسے کیوں رہے اور آپ کا پانی ان کو کیوں نہیں ملا ایک جملہ بتاؤں میں آپ کو جو کچھ تھا کربلا میں وہ ایک امتحان تھا اور آپ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں کاشی پر کے عوام بہت مضبوط ہے ماشاءاللہ بہت صاحب حق اور دانشور ہے آپ جانتے ہیں کہ امتحان سے کبھی بھی ہٹنی کی دعا نہیں کی جاتی امتحان میں کامیابی کی دعا کی جاتی ہے اگر امتحان سے ہٹ گے تو دگری کیسے ملے گی امتحان سے ہٹے تو سنت کیسے ملے گی اب رہا سوال یہ چلو سار نہیں بھی ہٹے تھے کم سے کم کوئی مدد ہو جاتی کوئی مدد کر دیتا مولا علی تو تم مشکل گشا کہتے ہو حاجت روا کہتے ہو دعاقے بلا کہتے ہو مولا علی مدد کر دیتے سیدہ کائنات مدد کر دیتی نانا جان مدد کر دیتے امام حسن مدد کر دیتے جملہ سنو امام یاد رکھو مدد وہ لیتا ہے جو کمزور ہوتا ہے مدد وہ لیتا ہے جو کمزور ہوتا ہے اور مدد لینا کمزور ہونے کی علامت ہے جو اسٹوڈینٹ کمزور ہوتا ہے اگزام ہول میں وہی چاہتا کوئی پیچھے سے ہیلپ کر دے کوئی مشورہ دے دے کوئی جواب بتا دے کوئی ہنٹ مل جائے کوئی اشارہ مل جائے مگر جو مضبوط ہوتا وہ کہتا ہے نہیں مجھے کسی کی مدد کی ضربت نہیں بس میں ہوں اور میرا قلم ہے سمجھے اگر مدد لیتے حسین تو یہ ان کی شان کے خلاف تھا وہ کیا مدد لیتے وہ تو خود مشکل کشا تھے اور ہیں مشکل کشا والے حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی یہ خود مشکل کشا تھے اور ہیں مشکل کشا والے ایک شیر پڑھ دوں اگر اجازت ہو تو اصل میں رات پر جاگا ائر کوٹ پر بیٹھا رہا پانچ گھنٹے فلائٹ لیٹ ہو گئی تو میری آواز جاگنے سے بیڑھ گیا ورنہ آج دن سے مسلسل بول کے آ رہا ہوں کبھی آواز نہیں بیٹھی تھی جیسی بھی آواز میں پڑھ دیتا ہوں مل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ ایک دوائے دردی سیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے گناہوں کے درد کی دوا کہاں سے ملتی ہے یہ پنجتن کے در سے ملتی ہے زمانے میں یہی مشہور ہیں داروشی فاوالے اور یہ نعرہ آہر کا تھا جس وقت تو فوجے شام سے نکلے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنموں سے خودا والے اور پتا پوچھا جو حضرت سے تو حضرت نے یہ فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہنے کربلا والے اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی یہ خود مشکل کشا تھے اور وہیں مشکل کشا تھا جن کے باپ حوض کوسر کے مالک ہو ان کا بیٹا پیاسا کیسے رہ سکتا جن کے باپ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ اور قریب حوض کوسر کے مالک ہو ان کی اولاد پیاسی نہیں رہ سکتی تھی آخری منٹ پر یہ گفتگو کا ہے جب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سٹیویشن کیریٹ ہو گئی کہ عمر ابن سعید نے اب گھوڑا دھوڑایا امام حسین کے خیموں کی طرف اور کہا کہ باہر نکلو امام پاک نے لاحق سمجھانی کی کوشش کری مگر ازالی مگر ازالی